گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین موسیق خدا مدی سال کی دابنی سے آج کی بے آپ موسیق خدا مدار اور درست میں کھوئی سی بار ہم دوبارہ ہمیں سی اس کی کوئی جائیں گے کیوں ہم جوشفہ کے قالو جس طریقہ رہے ہوئے تو زیادہ سنگی اور پرمیس میں آمین 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 آج آپ کھوڑی دیر بھی دیکھیں جے ہم آمین طور پر کیسے ایسی زنیاں برسک کریں تاکہ ہم ہر طرح کے گرس سے ہی اقصاد رہیں اور میں بھی یہ جو فنینسز کے دامت سے میں سے یہاں رکھے رائے نہیں کرتے اور جب ہم ان پرنسیپلز کو فالو کرتے رہیں گے تو یقیناً قرآن ہماری سنگیوں میں اپنی برکاتوں دے جائیں آمین سو فنینسلی دیر آر پرین آئی کائنڈ آف لائی سٹائلز اور تنوی سے ہاں ایک دوڑا کچھ سکتے ہیں لازتا ہی بھی ہم نے اس بار کا دیکھا ہے لیوین اپنے بسائل سہ مڑھ کر جن کی بسکتے ہیں اب آپ کے حال ایسے ہیں ٹھیک ہوتی ہے آپ کے حال دارے کے اندر رہتے ہوئے جنہیں بسکت کریں ٹھیک ہوتی ہے کے درہ کے حال در میرے جس قدر آپ کے حال اندر ہے کہ آپ کو سیم بیچے اپنی جنہیں بست کریں پیشہ سام میرے جیسے ہیں پیشہ منپی خواہ وفق اور تیسرہ لائف سٹائی بیسے کہتے ہیں کنٹیٹمیٹ تفائید ساری سو بائیبل ہم یہ بتاتی ہمیں کنٹیٹمیٹ کی زندگی بسط کرنے کی کوئی فنانچلی ہمیں کیسی زندگی بسط کرنی ہے جس انہیں گنٹیٹمیٹ گوڑڈ گوڑ چاہتے ہیں ہم خوش ہوں ہم اپنے اوپر بھی سوینٹ کریں ہم اچھی زندگی بسط کریں ہمیں اس کے لئے بسٹم کی ضرورت ہے کہ ہم اوڈ سپنڈ ہیں بیلٹ موٹیس اور چھٹا باپ اس کی اصطاری میں پڑھیں گے لیکن ہم ایسا لائس کا اطاقت کریں جس میں اوڈ سپنڈ ہیں بیلٹ موٹیس جی باپ سپنڈ ہیں اس موجودہ جہان کے دولت مندر کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نحیم بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے اور جو ہے وہ اس دنیا کی دولت کو کیا اکرام دیتا ہے کیسی دولت ہے ناپائیدار ناپائیدار تو دولت پر آپ نے یہ امید نہ رکھیں بلکہ خدا پر اپنی امید لائی آمین امید جب ہم مفاید زحدی یا جنات پسندی زندگی بسند کرتے ہیں بیسک کے لئے سریلائزیشن یہ ایک احساس ہے یہ ایک میسیج ہے اور وہ احساس کیا ہے there are things we choose not to buy بہت سی چیزیں ہیں مارکٹ میں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمیں ایک ایک چیزوں کی ضرورت نہیں this is what content practice number two it means it's a realization کہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہیں we can live without buying very expensive number three it's a realization i have the ability to buy certain things but i want i won't do it کچھ ہی نے آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نہیں لے نہیں کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں this is content so when we spend less than we earn this means you will have some money in your hand تاکہ آپ rainy days میں آپ ہم کو use کر سکتے ہیں so contentment is a good example of good stewardship contentment تو فائل شاہی جو ہے ایک اچھی example ہے اس چیز کی اچھے مفتار so once again i will repeat جو میں نے last time کی کہا you cannot be a saint without content اگر آپ باقی مسیح یسو میں saintly زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں unique content for saintly good we must have wisdom in spending our finances اور جیسے last time کی ہم نے اس نیکو کار عورت کے تعلق سے study کیا how she is a blessing for her home اس میں ہم نے کیا دو باتیں دیکھتی she is working hard and she is making wise decisions and she is giving to the poor and and she is saving for the coming days یہ چار باتیں ہم نے last time جائے آج کا جو میڈیا ہے میں بعض بار اس بات کے لیے encourage کرتا ہے کہ ہم لگری lifestyle جو ہے وہ ڈاپ جائے لگیوری اس ان کی پسر جائے اور last time ہم نے دو bible verses دیکھ ہی امس صدرہ باب کی سولہ آئے of what use is money in the hand of a fool since he has no desire to get wisdom in 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 it is not fitting for a fool to live in like you go to me a a person so what is like you decide something which is out of your reach آپ سب کی اپنی اپنی financial limits اور جب ہم اپنی limits سے بایدگر کچھ چیزیں چاہتے ہیں that's not luxury ہو سکتا جو باتیں آپ کے لیے لگ لی ہیں وہ کچھ اور لگ کے لیے وہ just problem things are because it's easy for them to buy or to get them so what is luxury you want something but you can't afford it so the principle is bible ہم یہ بتاتی ہے کہ we must live within our needs ہم نے اپنے بسائی کے اندر اندر جہنے کی ضرور ہے maybe you have the right to buy something maybe you have the power or the resources to buy something but if you don't need them don't buy it so i will share with you 24 points how we can live below our income in 24 points the maksati has it shows up level how to spend your money or maybe it 24 points are we apply n can but it gives you the principles it gives you the biblical ideas how to deal with your money or you can write it down and then you can when you go back home you can revise them so finances and you can compromise not do you for example بچوں کی ایڈیوکیشن اس پہ آپ کامپرمائز نہیں کر سکے لیکن بچے کی جو بہتری تعلیم ہیں وہ ترسگاہوں میں نہیں ملتی ہے اس کو ماں باپ سے ملتی ہے there are health issues you cannot کامپرمائز جائی اور جیدوں پہ آپ کامپرمائز پیشن but not with these issues لیکن اس سے پہلے ہمیں 24 پوائنٹس کی طرف جائیں I just want to mention few things number one جو ایک بنیادی بات ہے اس جہان کے ہم سے گل ہم اپنی اندرگیر دیکھتے ہیں بچوں کے بردہ بڑے سیریشلیٹ کیے جا رہے ہیں اور پھر بچے پوچھتے ہیں میرا فرسٹ بردہ کیسا تھا میرا سائیکنگ کیسا تھا it doesn't matters ایک ایک آٹھنا آپ کو یہ بڑی فلشنس رسم پہ ہے وہ جو ریڈیو پہ جاتے ہیں وہ بھی سرمیس جاتے ہیں come out of it grow up christians and people of the church grow up celebration کریں شکر گزاری کریں دعا کریں حمد کریں and within your limited means whatever you can live you can do you do it آپ نے بچے کی پینتی سال کی رہے لاتو پہ لگا دیا ہے okay it's fine you can afford it پر آپ نے خدا کو منا دیا comparatively how much we are given to God seek faith for that child for his life for his protection how much we are given to God so come out of it grow up یہ اب بچے گانہ بادی ان میں سے جو امانداروں کو جو مجیور کلیورز ہیں ان کو بائی پیٹلنے کی نمبر دو شادی بیعہ کی رسموں پہ ہم جتنا خلچ کر دیتے ہیں ایک ہی پرسن سینن بھی پرسنی سال فلشنس وہ بیس جو آپ نے زندگی پہ ایک دفعہ پہن ہے فمتین کی بارت کا اس پہ اسی ہزار ایک لاکھ چار لاکھ دلانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے اندر سخصورتی ہے تو وہ آپ کے باہر بھی نظر ہے اگر آپ کے اندر پاکیز کی ہے تو آپ کی زندگی پر ویسے ہی خدا کا برسن ہو آمیلویہ خدا در جلا دو too much spending اور یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں too much spending is sin over spending is a kind of sin staying in your limits اور پھر میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا اور مسئی قوم کے لیے یہ مہنیدی کی دست میں آپ کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں it's equal to garbage be simple have prayer meeting blessing کیا مل جاتا ہے آپ وہی لوگ آئیں گے وہی جاہ جانے وہی کھانے گھائیں گے سی کو آپ سے کیا لگنے کے لیے آپ کی پھینے یا ہند ہ緣 کا وائل چمہ گھائیں گے سمجھیں ذلاب کی بار اگر کوئی فکش Charler تو ہمد کے اگر مسیبہ زدہ ہو تو ہوا اگر بیمار ہو تو کلیسیہ کے مزرگوں کو چلا ہے This is the bottom line So come out of it Don't waste money Last time ہم نے میسیج کا پہ فکر کیا A penny saved is a penny A penny saved is a penny earned which will help you many ways Hallelujah So don't waste too much money on such things which are useless and countless or it is wastage of money and wastage of time and wastage of energy I have a very simple approach اور اس کے باہر کے لئے فرمکشن کر دیں I have a combined function I have a reception a combined thing and that's enough اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے give them something capital انہیں کو کلوٹ لے دیں ان کو کچھ گاڑی لے دیں ان کو کالوبار سیٹ کر دیں ان کو کچھ گولڈ میں دے دیں کوئی سنگی میں ریسٹ کر سکیں لوگ آئے پیئیں گے گھر کو جائیں آیا پیئے گلاس دوڑا کیا فائد بی فائلس یہ پجہ کیا ہے آپ نمودو نمائش چاہتے ہیں ساٹھے بی صدر بھی کہتے ہیں وہ بات جو کتا ہوں کہتا ہی رہے ہیں یہ بٹا کو اس دیکھوا چاہتے ہیں دیسٹ کر سکتا ہوں کہتا ہی رہے ہیں انہوں کہتا ہوں آپ وہ کریں جو منصف ہے جو سینٹ لی ہے جس سے یسو کے نام کو جلاتے ہیں آرلویہ ان کو فیچر لیمی کیلئی کچھ دے رہے ہیں یہ جو سیزار لانکھر پاپر میک اپ کرتے ہیں اور بی فور 24 آرورز آرلویہ سب سب کتر میں چلا جاتے ہیں سو وی مست ہفیشنا وی مست اللہ marych our money مجھے کوئی باندہ بتانے ہیں تو یا میں نہیں ہے اس نے اسے کیا مینہ ہے جنہاں شارع ہیں کہ یہاں نہ ہون کر رکھے گا ہے all nonsense. all garbage. we need to come out of it آتھ کار ایک اور اثر خود ہو گئے ہیں نکاح جو ہے وہ ابھی اسم ہی نہیں ہوگا اور اسم ہی اگلے بھی نہیں لیکن ہمارے چیز میں کوئی ایسی اتصارت نہیں ہے ہم اس کا نکاح نہیں کریں کہ ہم اس ساتھ کچھ کٹھے کرنے ہیں ہم کنگیں مڑھنے ہیں What's the problem there ایک سسٹم جو جالد ہے بار بار انگیج کرنا بار بار پاسٹر کو کمشن کو اور چیزیں What's wrong with you I'm talking to the church Why you're drifting away Be simple جو دام ایک ہی خیر میں ہو سکتا ہے ایک ہی نصر میں ہو سکتا ہے اس کو اتنا لٹکانے کی اور دوائی کرنے کی اگر آج ہم اس کو پنٹرول نہیں کریں گے کل every family will be doing the same thing اس میں کوئی پڑھائی نہیں آگا جو ہمارے باپ دادہ نے traditions کھائیں گے فالو دے ڈاکو ماس کو فالو کریں جو ہمارے باپ دادہ نے اسٹائمش کریں اور بھینکل ڈاکو ماس کو فالو کریں جو ہمارے باپ دادہ نے کھائی ڈاکو ماس کو فالو کریں جو ہمارے باپ دادہ نے کھائی شاہد سو میں سے میں ایک فیملی دیکھتی ہوگی جو کمپائی دیکھتے ہیں ان کے لائٹر دیتا تو اس سے بہتر آپ اپنے بچی بچے کیلئے کچھ ایتا کڑکے انتظام دیں if you can't afford them to give something new or got it they can buy a house کن کو فرمی لے رہے کسی اور طرح زمین کو سہبت میں ان کی زنیا سبور میں ہو جائے اللہ علیہ ویہ سو اس باتوں پہ لار کرنے کیا سمجھنے لائم 24 پوائنٹ کی طرف جائے and you can write them down and then when you go back number one doing without doing without یعنی کچھ چیزوں کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے تو ہونے اگر پتیس اٹھ کے ٹی بی سے کام چال جاتا ہے تو پچاس اٹھ کی زندگر نہیں یہ کام نظر پاکٹانڈا دے اہلنے پاکٹانڈا so you can do without certain things to try to adopt it it doesn't matter ضرور نہیں ہے جو لیکن سے موڈل آئیں وہ یہ آپ کے پاس ہونا ہے جب آمنی کنے پرانے موڈل ہیں وہ مارے پاس صرف پرانے موڈل کی چیزیں انہوں کوئی بارت سکتا ہے کوئی آپ میں سے ہے نہیں ہے موڈل کوئی بیس سب پرانا موڈل ہے کوئی بجان سب پرانے موڈل آپ بھی ہو چال رہے ہیں آرے بھئی ہم نہیں چال رہے ہیں ہم تو چال کے ہی آئے ہیں so you can use all the technology جب تک وہ آپ کے ساتھ دیتی ہے so ابھی ہر بندہ کہتا ہے نیا فون مل جائے سیمسن کا اگر شکر بڑے پرانا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں چال رہے ہیں سوکر میرے پاس ایک سونی ایڈکسن کا فون تھا میں نے دس سال اس کو use کی سونی ایڈکسن is the best phone اور اس کے اندر جو فیچرز دیں وہ ابھی تک آج کے جو موائلزوں میں کیوں فیچر دیں سونی ایڈکسن میں جو فیچر دیں سو دس سال اسے کچھ بھی نہیں ہوا ان پہ بریو کریں اپنے فون ایک کو کہنے تکیت ہے کہ یہ سیر ہے اپنے کی طرح فون پانتا ہو میں نے چھپے طرح سیر نہیں پانتا اتنے نازل فون آپ نے کیا کرنے ساکھے کہ بچے ہی نہیں پانتا فون اینج سوڑ دھنے میں بہت سوڑ دھنے سو بار بار اور نئی ٹکنالوجی پہ اتنا بیسر نیس کرنی کی ضرورت ہے یہ دورٹر تینگز ہوا کیا سوڑ دھنے نمبر تری یوز انسٹیٹ او نیو اگر پرانی چیز اچھی مل رہی ہے اچھی کنیشن میں ہے تو ڈو ایٹ ملے بھی تک سونی کے دو فون نہیں ہے دوہو یوز تھے ایک ایڈن چلا ہوگا تو اور کچھ کچھ مینے چلا ہوگا ایک اکڑا دے پرانہ نہ دیں افراد ہو جائے ایک کوئی نقس دیتے ہیں میں آئی tell them every time when I do buy it I will pray over it اس میں کوئی نقس بھی ہوگا یہ پھر بھی چھتا ہے آنگوی یا اور اس میں سے مجھے دونوں دفعہ دست ہزارت پہ کا فرق نیو میں اور ایک دن کا فرق دیکھتا ہے so older used instead of me just to save money to have something in your hand جب آپ فرمی ڈیسل ہے کام کرتے ہیں مجھے سب کئی لوگوں نے لکھا یہ بہت عالی پیپر لگا ہے odd پیپر میں پرینٹ کرتے ہیں میں نے کہا یہاں پیسے میں نے لگا ہے تم نے دینے پیسے میں نے اپنے means پہ رہنا ہے whatever means I have مجھے اتنا over spent کرنے کی ضرورت نہیں یہ سمپل پیپر پہ بھی ہم پرینٹ کر دیں گے لوگوں نے پڑھنا ہے کتاب کی یہ جہتا سبیس تیس ساتھ اس حفاظ اس نے دکیئے ہونا ہے یا خراب ہونا ہے so it doesn't matter بجائے کہ میں بھی ایک دوروں کہ میرے پاس ہارلاں کام کرنے کیلئے پیسے ہوں ہونی دیر تکو لوگ ہی مار جاندینا تکو دانا چلاب کن جاندی فائدہ ہی ساتھ so we need ministry in respect we need wisdom and sense but sense is just common sense کی بارتا Einstein کاری بارتی مجھے just common sense to do our works number four sales rebates promosions coupons میرے دیں اہم سے فائدہ ہوتا ہے metro میں جائیں سیٹرڈے کو سندھی کو پرموشن دیں آئی پر سار میں جائیں آر سور میں دیں promosions فائدہ رائنس save money number five keeping the older one اگر کوئی پرانی چیزہ آپ کو تعالی نہیں کر لیے نام دے لیے ٹھیک کر لیے keep the older one number six giving away the things or the habits that are just for fun کئی چیزیں آپ کرتے ہیں یا آپ کے پاس ہیں یا آپ کی کوئی habits ہیں جن کا کوئی creative مقصد نہیں ہے کوئی necessary مقصد نہیں ہے they are just for fun just give it up number seven buying lesser or generic brands ضروری میں نے کہا last night کے آپ کو بتایا آپ نے ویہر کے بارے میں اس پہ دیکھتے ہیں genuine leather اور brand کا دام ہے اور اس کے اوپر سے جو leather ہے وہ سارا اٹھا آپ کو کوئی پتہ نہیں اس کے ادھر جدے ادھر لگا ہو رچھا بڑا you never know you are carrying donkey skin back so you can buy from lesser brands or generic brands کوئی بھی اچھی چیز پہچان آپ ہو نہیں چاہی یہ چیز اچھی ہے جنے بات brand کی نہیں ہے بات quality number eight fixing instead of replacing fixing instead of replacing اگر کچھ چیز fix ہو سکتی ہے repair ہو سکتی ہے پھر سے کام کر سکتی ہے اس کو replace کرنے کی ضرورت number nine less instead of more بہت زیادہ لینی ضرورت نہیں ہے اگر کھوڑی میں آپ کا کام ہو رہا ہے جو مناسب مقدار کام کرنے کی ہم کھوڑی میں ہم کھوڑی میں کھوڑی میں پچھلے سے پچھلے بھی ہم مناسب تھے for fellowship and food تو ویسے تو میں نے پہلی دفعہ میں اٹھ کیا سے پہلے بھی انہوں نے اپنی دیوار پہ نکی لگایا ہو رہا ہے اور اس پہ کیا لکھا ہو بتا آج yesterday the food wasted was 43 kg 43 kg ونال کا جو دوخے اگر انہوں نے دیکھٹ دے جو انہوں نے کہے yesterday wasted was food wasted was 43 kg and 160 people could have eaten ہے 870 لو وہ کھانا کھار سکتے تھے جو صرف لوگوں نے ویسٹ کر دیا اوورٹام نہیں یہ ہمارا لائف سٹائل ہے بسیل یہ ہماری قوم کا لائف سٹائل کہ ہم جتنا بھی قوائٹ لگیاں اس سے زیادہ ڈال دیں شاہدی ویان سے سمجھ آنے گئے لیکن خوفے میں تو کوئی فرابم نہیں لیکن سوچ نہیں بڑھتی بات یہ تھی کہ پیسہ آگیا آپ کے پاس ابھی جیسے ہم نے مساہوں نے پہلے پڑا پیسے کی بات نہیں ہے اکل کی بات اس لئے مناغمان علیک کے لگائے اگر آپ اپنی پلیٹ گرین چھوڑیں گے کتنے ہم آپ کو دیں گے کنسیشن 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 لوہین کنسیشن اس کو دیکھ رہے گا وہ بھی اس نے آرڈر دیریز بیٹنگ اور اس پر اس بندے کو جو پہلے کھانا تھا مادوان کو گئیں اس نے کھا لیا اس نے پھر جانا تھا اس کا ہاف سے زیادہ کھانا بھائیں اس کی بلیٹ میں موجود تھا اور اس پیانے میں موجود تھا اور اچھا لگتا اب جو ایتگیت کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے گئے جب آپ بندہ آکے بیٹھتے ہیں نہیں کرتے اس نے کیا کیا وہ پیانا اور پلیٹ اپنی طرف کر دی اور اس نے کھانا چکا اور جب اس نے سارا کھانا کھا لیا تو پھر وہ ریسپشن پہ گیا اور اس نے ایک بڑا نوٹ بگا رہا انہوں کو دیا کہ تم نے مجھ سے بھی چارج گیا اور اتانا تم مجھ سے بھی اس کے پیسے چارج گیا لیکن میں یہ چاہتا تھا یہ کھانا بھائیسٹ ہے اس کے اندر یہ سوچ ہے یا اس کا یہ نائیسٹ ہے why to waste things why to waste food or money or other things یہی مصرف بیٹے کی کمسیدہ ویسٹر مصرف کا کیا مطلب ہے ویسٹر ہم کہتے ہی کو تو سمجھتے ہیں ہم اس پر بیٹے کی طرح نہیں ہیں لیکن لیکن in many 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 areas of our life we are wastefuls we need to reconsider ourselves so the line point is less instead of more number ten combine fits so if you are going somewhere you can have a combined green jar hard dust or milky jar you can save lot of fabric or other things or fuel and other other things you can have combined trips local or otherwise number eleven shorter showers and other utilities آپ دن میں دوزر پاند آئیں گے تو پانی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے but other things utilities they will be basically مجھے مندین نے بتایا is contaminated it carries bacteria so نہ نہ آنے سے بھی کئی کمانگیاں ہوں گی اور سب سے فائدہ آپ کو یہ نہ نہ آنے کا چوہے آپ سے دھو گیا but still مجھے مندین کے لئے for a better life and healthier life we must have showers but we need business number twelve جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیے کرویں sell them off give it to somebody so that the things don't speak against you بیج دے 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 whatever if you have to do it وہ چیزیں 6 بینے سے آپ نے use نہیں کی یا sell سے آپ نے use نہیں کی ہے this means you don't need them just get rid of them number 13 accepting less convenience a modern technology بڑھے کہ یہ machine دے دیں یہ machine دیں کئی چیزیں آپ کام میں ڈوری کنٹے میں بھی بھو سکتے ہیں بجلی کے پاس جائیں گے تاریلی کا ایکسرسائیب ہوتا آمین so ضروری نہیں ہے کہ ہر الیکٹرانی کی چیز ہر گیجٹ ہر کلیمنیس کی چیز آپ کے پاس تو کسی اور طرح سے بھی آپ کے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی منٹ شیکر نہیں ہے وہ بچے کو صرف کتنا بتا ہے یہ بیٹا یہ دودھ اور آم کھا کے توڑی چھانگے لگاؤ تو تو آپ مہترین سے کھا ساٹھے بچے نے ویسے بڑی چھانا مارتے ہیں مولانے سے ادھر گئی پسینہ لگی ہیں آرٹومیٹک لگی ہیں تو accepting less convenience پرانے دخانے میں لوگ ایسی کام دے کوئی اب ہم نے امنا ٹائم بچا گیا ہم چاند پہ نہیں پہنچ ہیں ہم ابھی پیدر ہی رہتے ہیں مہا پرانے ہیں سلہ بھی چیزہ نمہ مہتر whatever other things they were doing it number 14 budgeting and keeping budget limits اتنا کرجہ ہے اور اگر اس میں stay term number 15 waiting یعنی چیزیں خریدنے جانی ہے شاپنگ کردے جانی ہے بڑھ وقفے کے ساتھ ہیں remember one thing every time you go you will buy some آپ کو چاہیے یا نہ چاہیے جیس پڑھی تھی بچے تمہارے میں چاہیے دیں یا نہیں چاہیے you will buy it every time you go to market you will buy some یہ انسانی نیجر ہے جب حیرت ہے سوچ ہے ہمارے ان آیا تو کچھ لائے بھی جا ہے so if you go shopping after one month or something آپ اپنے کافی جو پیسے ہیں ہوں جاہتے ہیں number 16 planning ahead غلق کے لئے بھی سکھو save care number 17 buying quantity الگ کسی دیل میں یا پرموشن میں quantity آپ کو لینی پڑ جاتی ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو use that opportunity number 18 giving up what costs more if you go if you go it doesn't matter that you buy an expensive one you can go for the less number 20 renting instead of going if you go then if you go you can go for it you can go for it if you go for it you can go for it تو لیسا اٹھا پیگمٹ ٢١چی پاکستان کی جو مارکٹ ہے اس پر جائے نہ کی آٹھ نمبر چیزیں آتی ہیں وہ جب آپ ان کو گھر میں لائیں گے وہ نہیں چلیں اندر چاہتیں گے لکھانے کے پس وہ ان کی عمد ہوئی رہا ہے so be very careful what are you buying 24 point don't use too much جب جی عمد جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی پر وہ آپ کو ایک ایسے وش کے سائٹل میں نتا دی ہے جس میں سے کئی لوگ نکل دی پا consumer debt سے بچے اور کوشش کریں by the end of the fund you have no debt on your lives کوئی بہت بڑا جو ہے وہ debt now so ان میں آپ اور چیزیں بھی آپ اپنی مرضی کی یا نیر کے مطابق add کر سکتے ہیں تاکہ آپ پہ ایک خوش گواہ کنگی پسکتے ہیں ایک ورل سٹیٹسٹس کے مطابق میرکر لائیس نے جو زیادہ چیزیں پرابل کریئٹ کرتی ہیں وہ فائنینشل ایشوز میں when by the end of the day you cannot meet your budget or your finances then the problem arises اور آقے میں ہم چار دیکھیں باتیں دیکھیں گے saving for the rainy day I am going to solve 10 بار اس کی بائیسی امسال 10 بار اس کی بائیسی خدا کرنی کی برکت دور پرشتی ہے اور اس کے ساتھ دور پرشتی ہے The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it yet no sorrow to it خدا کرنی کی برکت دور پرشتی ہے So every money is not from God But the money that comes from God the wealth that comes from God He adds no trouble with وہ اس کے ساتھ دور پرشتی ہے So people remember this thing نجائز دولت اور نجائز نفع آپ کی زندگی میں گم کو بڑھا دے آج نہیں دکھا دے Somebody is going to face trouble in his life When he is going after the wrong money But when he is getting the money the wrong way He is going to face trouble in his life So be very careful Bible میں یہ آیت کو نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا دولت کی بھی سے جانے والوں کا کام مردتا ہے آیت کیا بائیبل میں دولت کی بھی سے جانے والوں کا کام دولت بھی ایک مہمن گاٹ ہے خدا اور دولت دونوں کی خدمت So everyone who is earning bank money نجائز دولت نجائز نفع One day It will be a snare in your neck پھر آپ گوائیں کریں گے آپ نہیں چھوٹیں آپ کچھ اور کریں گے آپ نہیں چھوٹیں Be very careful So we must distinguish between three things تین چیزوں میں آپ نے difference کو یاد رکھنا ہے Needs What's Desires You need a vehicle for transportation اور کوئی گاری کی دول It's your need You want to upgrade your car for a better car پہلی گاری کانک جانے یا آپ کو ایک بیٹر گاری کی ضرورت ہے یہ آپ کی کون ہے یہ آپ کی ایک genuine need ہے and then we desire a new rent sports car وہ آپ کی desire ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ وہ سڑکیں نہیں آپ کو sports car کر دیں but you have a desire وہ desire پہ بھی آپ minus کر سکتے ہیں لیکن آپ کی دیگز پہ لار کریں اور wants پہ جو ضرورت ہے آپ جو جائز ہیں you work on that اور آخر میں تھوڑا سہ سیمی کے طور پہ لگا ہے سیمی is not سیمی investment is not سیمی but we must do it بھائی سیمی سیمی مالک مچ expenses جو ہے وہ ریگل آپ کو بتا ہے یہ کرجہ یہ کرجہ یہ کرجہ یہ کرجہ then every month you can have some unexpected expenses اچھانک سے یہ چیز غراب ہوگئی غلاب چیز غراب ہوگئی اتنے پیسے لگے کوئی بیمار ہو گیا so for those unexpected expenses you need to have something in your hands ورحب چاہتے ہیں کہ ہمارے جات پڑھیں گے کہ بھائی ممکدر سیمی سیمی کے بارے میں کیا بتا ہے امسان چھتی سے آٹھ میاں بروب سکس اے قابل چھوٹی کے پاس جا اس کی رہوشوں پر گوڑ کر اور دانشمن بن جو پاوجود دیئے کہ اس کا نا کوئی سردار نا ناظر نا حقن ہے گرمی کے موسی نے اپنی خورا مہیا کر دی ہے اور فصل ٹٹنے کے بات اپنی خورج جمع کر دی ہے لیکن ہر ایک جلدباس کا انجام محتاج ہے امسان اکیس باب اسنو بیس میں آنے These verses are self-explanatory ان کو کوئی ارمیت کو خضاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیمتی خزانہ اور تیر داناؤ کے گھر میں ہیں کیمتی خزانہ اور تیر داناؤ کے گھر میں ہیں لیکن احمد ان کو اڑا دیتا ہے احمد کیا کرتا ہے؟ ویسٹ امسان دیرہ بار اس کی بائیس کی نیک آدمی اپنے بوتوں کے لیے میراست چھوڑتا ہے پر بنہگار کی دولت سادکوں کے لیے براہب کی جاتی ہے جسٹ مارک دیس ورس اور اپنی میریکل لائف میں اپنی زندگی پہ آپ اس پر ہمارک کے گھبار سے پڑھتا ہے اپنے پوتوں کے لیے میراست چھوڑتا ہے اپنے پوتوں کے لیے میراست چھوڑتا ہے پوتوں کے لیے چیلنرز چیلنرز ہی لیچھوڑتا ہے می بھی اس ناٹ پوسیبل فر ایٹری مان ہر کنفی کا ایک اپنا باوتی یا بیچنس کا لیپل ہے پٹ ستیل پر بائی بلیس سینٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ نیک آدمی کے پاس میراست ہونی ہے نیک دولت ہونی چاہے نیک میراست ہونی چاہیے اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی میراست چھوڑے اور اپنے پوتوں کے لیے بھی میراست نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراست It's not only a house or a home or a car or a bank balance It can be all these things and it can be many other things and it can be different things Even نیک نامی ایک بڑی میراست وہ تو خلانہ بچہ ہے نیک نامی in itself is an inheritance so اس کا مطلب صرف کھال نہیں ہے but you can apply it to all different areas of your life کہ آپ کی بردت سے دولت سے نیک نامی سے آپ کی اماندالہ نازنگی سے آپ کے پوتے بھی بردت پڑھیں آہلویہ آہلویہ This is the inheritance you leave for آگے پڑھیں پر گنہ باہم کی دولت سادھکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے so the sinner's wealth will be taken from شریفوں کی دولت سادھکوں کی and it will be transferred towards so the righteous one this is the principle of the Bible آمین so with this we close this series for now پھر سال دو سال کے بعد ہم دبارہ کریں گے and from next Sunday again we will be moving back to Joshua the book of Joshua آپ پہلے دو تین چار پانچ چپٹر پڑھ کر آئیں اور آپ اس میں سے مزید خدا در کلام دیکھیں but before we end ہم ایک آفری حوالہ پڑھیں گے لوگ کا بارہ پار میں خدا میں یسو مصیح نے ایک تمثیل بیان کی ہے so this man is saving لیکن اس کے پیچھے اس کا مغلق کیا ہے اس کا lifestyle کیا ہے he is too much greedy he is too much selfish and he is just doing excessive saving and giving nothing to nobody لوگ کا بارہ پار سولہ سی پیسا ہے اور یہ ان دولت مندوں کے لئے یہ پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں اپنی پوٹنیاں بھر لیں اپنے لوگٹس بھر لیں اپنے بینک بیلنس بھرتے چلے جائیں اور ادھر بھی پیسہ جمع کرنے ادھر بھی پیسہ جمع کرنے جیدرس کا یہ میسیج بہت بسیحی اماندار جو امیر لوگوں کے لئے ہیں یہ تو نہیں جانتا ہے کہ آج ہی تیری جانتے تیری روتر سے درب کریں آئے پڑھیں سولہ سی پیسا اور اس نے ان سے ایک تمثیر کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی پسل ہوئی بس وہ اپنے دن میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیوں اٹھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا ہناج اور مال بھر رکھوں گے اور اپنی جانت سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لئے بہت سا مال جبھاں ہے چین کر کھا بھی خوش رہے مہر خدا نے اس سے کہا اے ندان اسی رات تیری جان تم سے طلب کر لی جائے گی بس جو کچھ تم نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے یہ خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کی نزدیک دولت مال میں دولت مال پرابلم یہ نہیں پرابلم یہ نہیں یہ نہیں جو دولت مال ہے بٹ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے یہ خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مال نہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں اس کی زندگی میں خدا کی دولت نہیں اس کی زندگی میں اقرام کی دولت نہیں ہے لیکن جو اصل دولت ہے وہ دنیاوی دولت نہیں ہے وہ اللہی دولت وہ ہماری زندگیوں میں آمین خدا خدا سب اپنے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ونج یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نام میں آمین